بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا لیکچر ہمارا ہے ٹو لیٹر ورڈز پہ لیکن ٹو لیٹر ورڈز کروانے سے پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے فونکس ڈن کر لیے ہیں بچوں کو کروا دیے ہیں سارے الفابیٹس کے سامس بچوں کو آتے ہیں اگر آتے ہیں تو پھر پروسیٹ کرنا ہے پھر ان کو ٹو لیٹر ورڈز کی طرف لے کے جانا ہے اگر ان کو فونکس نہیں آتے تو پھر پہلے جائیں اس سے پہلے والی ویڈیو پہ اوپر میں اس کا لنک دے رہی ہوں اور وہاں جا کے آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں ساؤنٹس بچوں کو کروائیں تقریباً دس دن کا میں نے ٹارگٹ دیا تھا اور اس کے بعد پھر جو آج چیزیں بتاؤں گی وہ آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں گے تو چلیے چیز چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اچھا جی ٹو لیٹر ورڈز ہیں ٹو لیٹر ورڈز میں ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے واؤل دوسرا ہوتا ہے کونسوننٹ واؤلز کیا ہوتے ہیں بہت چیز میں ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو بھولی بھی ہوں گی یا آپ کو آتے نہیں ہوں گی تو وہ والے کونسپس بھی ساتھ ساتھ کلیر ہوتے جائیں گے واؤلز ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں فائیو کونسوننٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹوینٹی وان یہ فائیو کون کونسے ہیں اے ای آئی آو یو ساؤنڈز میں کرتے ہیں اے 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 آ او یہ ہمارے ہیں والز اور جو اس ان کے علاوہ باقی سارے لیٹرز ہیں وہ ہیں ہمارے کونسوننٹس اب ایکزیمبل دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ ایٹ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے نا وہ ایٹ پہ ہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے فانکس کے بات کیا کروانے ہیں بچے کو یہ والے یہ ٹو لیٹرز ایٹ ایٹ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا بن سکتے ہیں گروپس ایٹ ہو گیا ایب ایڈ ایڈ ای 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 ایم ایپ اس طرح سے بے شمار آپ ٹو لیٹر ورڈز بنا سکتے ہیں اور بچوں کو سکھا سکتے ہیں ڈائریکٹ آپ نے فانکس کے بعد ورڈز کی طرف نہیں جانا یہی تو غلطی کرتے ہیں کہ اگر ایک پروپر ٹریک کو فالو کریں گے نا تو بچے کنفیوز دی ہوں گے اور بڑا آرام آرام سے ان ڈیپتھ جا کے وہ چیزوں کو سیکھیں گے اور آگے جا کے ان کو مسئلہ نہیں ہوگا تو شروع ہم نے کہاں سے کیا تھا جوالی فانکس سے سیکنڈ سٹیپ ہمارا تھا ان کو ٹو لیٹر ورڈز کرانا اب ٹو لیٹر میں بھی یہ نہ کریے گا کہ ایک دن میں سارے کے سارے ٹو لیٹرز کروا دیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف پہلے والا گروپ پک کرنا ہے ایٹ باس اس کے علاوہ دنیا کا آپ کو کوئی ہوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کو یہ بھی کرانا ہے وہ بھی کرانا ہے نہیں باس ایٹ کرانا ہے اور ایٹ سے بننے والے ورڈز کرانے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ایٹ سے ہم نے ورڈز کون کون سے بنانے ہیں اور بچوں کو ایسے کون سے لیٹرز ہیں جو کہ پہلے کرا دینے ہیں جو کہ ان کے لئے بولنا آسان ہے کیونکہ ایک تین سال کا بچہ کیونکہ میں نے آپ کو ایج کیا بتائی تھی تین سال تین سال کے اراؤن تو تین سال کا بچہ اتنا صاف نہیں بول سکتا اس کی پرننسیشن اتنی کلیر نہیں ہوتی ساؤنڈ سے اتنا وہ فیملیر نہیں ہوتا تو وہ والے لیٹرز جن کا ساؤنڈ بچے ایزیلی پرننس کر لیتے ہیں ہم وہ والے لیٹرز پہلے کرائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اچھا کانسوننٹس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ ہم نے یہی والے کانسوننٹس پہلے کرانے ہیں اور دوسرے بعد میں کرانے ہیں لیکن جہاں تک میں نے observe کیا ہے تو سٹوڈنٹس چوہے نا وہ ان لیٹرز کو بڑا اچھا پرننس کر لیتے ہیں شروع میں ب ف اب ہم نے ٹو لیٹر ورڈ کونسا چوز کیا تھا ہم نے چوز کیا تھا at بچے کو ہم نے دو تین دن صرف at کی پریکٹس کرانی ہے ٹھیک ہے یہ جو اوپر والے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے پریکٹس ہم نے کس کی کرانی ہے at کی جہاں بچہ ملے اس کو آپ نے پہلے کہنا ہے at پھر کہنا ہے t اور اسے کہنا ہے یہ دونوں فرینڈز ہیں کہانیاں بنا بنا کے بچوں کو سکھائیں دونوں فرینڈز ہیں اب بتاؤ آپ کونسا لیٹر پک کرو گے کیا لینا ہے آپ نے آپ نے اے لینا ہے یا آپ نے ٹھ لینا ہے وہ ایک تو پک کرے گا in case وہ کہتا ہے کہ i want to be a تو آپ نے کہنا ہے okay then i am ٹھ now اب ہم دونوں تو فرینڈز ہو گئے ہیں تو چلو shake hand کرو وہ جب ہاتھ ملائے گا تو تو آپ اسے کہیں کہ at دو الگ-لگ لوگ تھے جب وہ ملے تو وہ فرینڈز بن گئے ان کا ایک ساؤنڈ بن گیا جو کہ ہے at دو تین دن جہاں بچہ ملے اس کو یہ ہی کہتے رہیں at at بس یہ at سے کہانے شروع ہوگی at بچے کو آ جائے گا یہ والے easy easy سے letter ساتھ join کراتے جائیں گے words بناتے جائیں گے اب اس میں scene یہ ہے کہ جو at ہے وہ آپ نے اکٹھے پڑنا ہے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ شروع میں جو پہلا ہوگا letter consonant اس کے ساتھ وہ echo join کر دیں گے وہ پہلے اور دوسرے letter کا group بنا دیں گے اور بعد میں تیسرا letter join کر دیں گے تو اس کے results اتنے اچھے نہیں تھے اس کے results زیادہ اچھے تھے اس لئے ہم اس کو follow کریں گے پہلے letter کو change کریں گے ہر word میں change کرتے جائیں گے باقی دونوں same ہیں ہمارے لئے اب یہ الگ الگ letters نہیں ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں at اور بچے کو بھی پتہ نہ چاہیے جہاں وہ یہ دیکھے اس کو پڑھ لے at at نہیں پڑھنا اور کیوں نہیں پڑھنا دیکھیں at sound نہیں بن لائن لگائیں یہ اتنی مائنر ڈیٹیلز ہیں یہ کوئی ٹیچر نہیں بتاتی لیکن جس وقت آپ بچے کے ساتھ کام کر رہے ہو بچے کو پڑھا رہے ہو اس ٹائم پہ ان سے بہت فرق پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے میموری بنتی ہے ہاں یہ سیم ہے ایک لائن لگی بھی ہے یہ اکیلا ہے ون ڈاٹ لگا ہے ب آٹ بیٹ ایزی ہے نا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ورکشیٹ دکھاؤں گی ایک ٹھیک ہے اس کے بعد اور دو تین ایکٹیوٹیز بتا دوں گی کہ ان چیزوں کو پکا بھی تو کرنا ہے نا اب 10 ڈیز کا یہ ٹارگیٹ ہے تو اس میں ہم نے صرف بچے کو ایٹ ایٹ تو نہیں نہ کروانا ہم نے اس کو ملٹپل ایکٹیوٹیز کے تھروں ان چیزوں کی پیچان کرانی ہے بس یہ چھوٹا سا کام ہے بس اسی کی ہم نے ریپیٹیشن کرنی ہے اور بچہ سیکھ جائے گا اچھا اب پھر سے لکھتے ہیں ایٹ اب ایٹ کے ساتھ کیا جوائن کرنا ہے ایٹ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں ایٹ فیٹ بہت ایزی اسی طرح سے آگے دیکھیں ہم نے کیا جوائن کیا ایٹ مات پھ ایٹ فیٹ جو ہم ساؤنڈ بول رہے ہیں انہی کو بلینڈ کر کے ہم ورڈ بنا رہے ہیں اس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے اس طرح سے بچے بہت جلدی پک کرتے ہیں ایٹ سات اچھا یہ کام تو ہو گیا ہمارا تین سے چار دن کا کیونکہ میں نے کہا کہ پہلے دو دن صرف ایٹ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایٹ ہوگا فلیش کارٹ پہ ایٹ اس کو دکھانا ہے اس کو موبائل میں آپ نے نکال کے دکھانا ہے جہاں جہاں بھی ملے ایٹ کوئی اور ورڈ نہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ والے لیٹرز لکھنے ہیں ان کی پہچان کراتے جانا ہے اور یہ والے اس طرح کی سمپل سمپل سے ورڈز بنانے ہیں ایک چیز اور آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ میں نے ویجولیزیشن پہ کام کیا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کلر کو چینج کیا یعنی کہ جو پہلا کانسونٹ تھا جس کو انہیں الگ پڑنا ہے اس کو میں نے ڈیفرنٹ کلر سے لکھا ہے جو دوسرے دو فرینز تھے ان کو میں نے ایک کلر سے لکھا ہے اب اگر بچہ بھولوی جائے نا تو اس کا دماغ خود بخود اس کو بتائے گا کہ اچھا یہ دیکھو یہ سیم کلر ہے تو ان کا ایک ساؤنڈ ہوگا اور یہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کا ساؤنڈ الگ ہوگا تو ہر طرح سے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے تاکہ بچوں کو یہ والے ورڈز آ جائیں اور جلدی نہیں بچانی ارام ارام سے کرائیں لیکن یہ کے ترتیب سے کرائیں جب بچوں کو آپ نے پیچان کرا دی اٹ کی کانسوننس کی جوائن کر کے ورڈ بنانے کی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی ورکشیٹ بنا لینی ہے چاہے تو وائٹ بورٹ پہ بنائیں چاہے پیپر پہ بنائیں سی وی سی مطلب کانسوننٹ وال کانسوننٹ تو اس طرح سے ورڈز آپ نے لکھ لیے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں کوئی کلر پینسل کچھ بھی کیونکہ بچے اس ایج میں سرکل تو ارام سے بنا لیتے ہیں اور آپ اسے کہیں کہ جہاں جہاں پہ اٹ ہے نا اس کو انسرکل کرو اس کے گرد دائرہ لگاؤ تو وہ دیکھتا جائے گا اور وہ انسرکل کرتا جائے گا اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کلر سیم ہونا چاہیے اگر آپ کلر بھی ڈیفرنٹ ڈال دیں گے تو پھر تو بچے کو پیچار ہو جائے گی جیسے یہاں پہ یہ ہے نا اٹ یہ انسرکل کر دیا انسرکل کر دیا اس طرح سے وہ سارے انسرکل کر لے گا یہ پریکٹس تو پریکٹس سامنے اسی طرح تو کرانی ہے چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیوٹیز سیمپل سی ورکشیٹ لیکن رزلٹس اس کے بہت اسٹانیشنگ ہوں گے ایکٹیوٹی نمبر ٹو میں آپ کرائیں گے میچنگ میں نے وائٹ بورٹ پہ بنایا ہے کیونکہ اس وقت ویڈیو میں وائٹ بورٹ پہ بنا رہی ہوں لیکن آپ لوگ نہ پیپرز پہ بھی بنا سکتے ہیں اور پیپرز پہ دھیر سارے ورڈز لکھیں جیسی ڈرائنگ کے آپ کی اٹس ہو کہ بس بچے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے اس طرح کی آپ ڈرائنگ بنائیں اور بچے سے کہیں کہ میچ کرو آپ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو پڑھنا سکھایا آپ نے ہیلپ نہیں کرنی چلو شروع میں کرنی بھی پڑھ جائے ایک دو بار ہیلپ کر دیں لیکن کوشش کریں کہ بچہ خود سے پڑھے اس کو وہ پڑھ لے گا بھ آٹ بیٹ پھر اس نے کہیں where is the بیٹ کہاں ہے وہ کہے گا پکچرز تو بچے بڑی جلدی دیکھ لیتے وہ کہے گا this is the bat آپ بولیں کہ چلو اس کو میچ کرو وہ میچ کرے گا پھر mat mat pat pat یعنی کہ ہاتھ ساتھ میں ہاتھ آپ اس کے شولڈر پہ بھی رکھ دیں اس کو پتہ چلیں کہ pat کیسے کرنا ہے اچھا activity number 3 آپ لوگ اس طرح سے کرا سکتے ہیں میرا تو یہی کام ہے کہ میں آپ کو different ideas دیتی رہوں اس میں سے جو آپ کو suitable لگے آپ اسی کو pick کر لیں اس طرح سے بنا لیں درمیان میں at لکھ دیں اور آپ بچوں سے کہیں کہ جو at والی words ہیں نا ان کو cross کر لو یا encircle کر لو مطلب جو وہ easily کر سکے تو یہ at ہے وہ جب دیکھے گا کہ کہاں کہاں پہ at آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو cut کرتا جائے گا وہ اس کو دیکھے گا تو ظاہری بات ہے ابھی ہم نے اس کو یہ سکھایا تو نہیں لیکن اس کو پتا تو ہے نا at fat وہ fat کو cut کر دیکھا پھر اس کو دیکھا pat cut rag نہیں یہ same same نہیں ہے mat cut sat cut تو یہ اس طرح کی جو activities ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بچے چیزوں کو repeat کرتے ہیں memorize کرتے ہیں اور یہ long lasting ہوتی ہے اگر آپ جلدی جلدی چیزوں کو کروانا شروع کریں گے تو وہ جتنا جلدی بچے pick کریں گے اتنی ہی جلدی وہ ان کے دماغ سے نکل بھی جائیں گی ٹھیک ہے جی یہ دی پھر آج کی ویڈیو hope so کہ آپ کو پسند آئے گی next انشاءاللہ پھر ہم مزید two letter words پہ بات کریں گے thank you so much اللہ حافظ